دوسرا اثمان نے دیا تھا کہ پورے ہند کو ایک مرتبہ دوبارہ مسلمان کرنے کے لیے ایک مسلمانوں کو ایک مرکز پر جمع ہونا ہے جہاں انہوں نے نمزکار دوستو ہم پھر واپس آگئے آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوستو اس ویڈیو کا اگر آپ مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو سیدھا ایک منٹ اسکپ کر کے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور سیدھے ویڈیو کی مین بھاگ پر پہنچ سکتے ہیں دوستو زیدہ حمد نے پھر سے دعویٰ کیا کہ بھارت کو ایک اسلامی راشت بنائیں گے سارے لوگوں کو اسلام قبول کرائیں گے ہندوستان میں اسلامی جھنڈا فیرائیں گے انہوں نے اقبال ڈے پر یہ باتیں کہیں اقبال اقبال کو آپ جانتے ہوں گے سارے جہاں سے اچھا ہندو ستہ ہمارا یہ باتیں انہوں نے ہی کہی دی اور اس کے بعد پاکستان بنانے کا سب سے پہلے خواب ہی انہوں نے دیکھا تھا حالانکہ مسلم راشت بنانے کا خواب سب سے پہلے سرسید نے دیکھا تھا 1881 میں دیکھا تھا آپ کو پتا ہے ان کا تعلق علیگڑ یونیورسٹی سے ہے اب اس کے بارے میں ویکی پیڈیا ہے انٹرنیٹ پر کہیں اچھے سورس سے پڑھ سکتے ہیں دوستو میرا کسی دیلی کے ویڈیو کیوں پڑھتے ہیں پھر اس بارے میں آخری میں بات کرتے ہیں پاکستان کی اشرافیہ عصرانے میں پاکستان کی قوم اردو جنگتی ہے اپال کا سخت کلام فارسی اور اردو میں ہے ترسی بولنے والی دنیا نے تو پھر کسی حد تک اقبال سے استفادہ کیا ایران انطلاع پورا بنیاد سلام اپال پر تھی سنٹرل ایشیا میں جیسے کہا تاجکستان کے اندر لاکھوں مسلمان نکلتے تھے سلام اپال پر تے ہوئے پرانے حکومت تلٹتے ہیں اور پاکستان کے اندر پاکستان پناہ کی ذریعہ اپال پر تے ہوئے سائد آدم رحمت اللہ ہر تحقیق پیچھے ایک نظریہ سانسلو ہم نے پیچھے نظریہ سانسلو ہم نے ظلم یہ کیا جیسے پاس کہ ہم نے پاکستان بننا صدیوں کے بعد ایک سائنات کی بہت بڑی تشکیل کی ایک بہت بڑا راز کھلا تھا پاکستان کا قیام اور اس کا مقصد اقبال نے بتایا تھا اس کے دو مقصد بتایا تھے بابا اقبال نے ایک بتایا تھا لیا جائے گا تو اسے کام دنیا کی امامت کا امت مسلمہ کی دنیا کی سیادت ہم نے کرنی تھی دوسرا اقبال نے دیا تھا کہ پورے ہند کو ایک مرتبہ دوبارہ مسلمان کرنے کے لیے ایک مسلمانوں کو ایک مرکز پر جمع ہونا ہے جہاں انہوں نے اپنے آپ کو سمیتنا ہے سمبھالنا ہے منظم ہونا ہے طاقت پر کڑنی ہے اور ایک مرتبہ پھر یہ جمن معمول ہوگا نغمہ توحید سے یہ ایک دفعہ دوبارہ ہندوستان پر نغمہ توحید جو ہے دوبارہ لہرائے کا جا کے اس پر پرچم یہ یہ سارے تیغامات اقبال نے جب پاکستان بنایا تو باگے اس پر کہا تھا انہوں نے کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد نہیں ہے میری نگاہ سوے کوفہ و حرف سوے کوفہ و نجم ابغدار مادرت شیر اقبال کا مکس کر جاتے ہیں لیکن لیکن داد اور کوفہ اور وہ تمام وہ علاقے ہیں وہ بلا نہیں اسلامی تحضیموں کے مرکز میں اقبال نے یہی خوشخبری دیتی کہ اب لیں گے ہمیں نظر تاز تکیانی آباد مشلے کئی سو سال میں مسلمانوں نے جو پہلی تازہ تکیانی آباد کی ہے وہ اسلام آباد کا شہر ہے وہ پاکستان کے اندر غائلہ کیا ہے ورنر کوئی نئے شہر بلکل چھیک ہے زیادر صاحب میں بحث کو آگے لے کر جانا چاہ رہی ہوں دیکھیں جب ہم فکر اقبال پر بات کرتے ہیں فلسفہ اقبال پر بات کرتے ہیں پھر آپ نے کہا کہ ایران انخلاب کے حوالے سے اور جہاں جہاں سکھ ہماری ذرائع ہیں کتابوں میں موجود ہیں ہم نے دیکھا کہ اس وقت کن چیزوں سے لوگوں کے لہو کو گرمایا جاتا تھا تو وہ سارے افکار وہ اشار وہ نظمیں وہ ساری تحریریں ہمارے پاس موجود ہیں جو شاید ایران انخلاب کے دوران وہاں پڑھ کر لوگوں کو سنائی گئی اور اس سے بڑی حلاوت پیدا ہوئی لیکن ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جب آج کے نوجوان سے میں یہ سوال کرتی ہوں کہ وہ اقبال کے بارے میں کیا جانتا ہے یا اقبال کے نظریے کو وہ کس طرح دیکھتا ہے کیا اس کے فلسفہ خودی کا وہ کہیں نہ کہیں سے اس کی کوئی خلاصہ ہی اس کے پاس موجود ہے تو بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں یہ بڑی مادوم چیز ہے یا لوگ شاید یا بچے یا نوجوان اس جانب ان کی رغبت نہیں ہے کیا وجوہات دیکھتے ہیں اس کے پاس پشت ملک کے حکمران وہ بن گئے کہ جو آفلے کا حصہ ہی نہیں تھے آج کی ساری پیادت پاکستان کی بیک میں کسی پرچوں کی دا کے اخیانہ پر کرپشن پر موقع دماؤں ہیں ملک لوٹ کر کھا گئے جن کا بیک گراؤنڈ چیک کریں تو کوئی ناو تو بلہ جنجریوں کے بازار کے اندر کجرے بیشتا تھا کوئی جنڈی ظلموں کے ٹکھ پلاک کرتا تھا یہ بارے ملک کے صدر و حضیر عظم بنے حضر تخبر اللہ مجھے شرم سے کہنا پڑتا ہے اس وقت ملکی قیادت ان کے ہاتھ میں شرابی زانی اور بطار لوگ یہ کیسے ملکے ہمیں پیغام اقبال نے دیا تھا اس رشت سے موت اچھی کس رشت سے آتی وہ پرواز میں گوتا آئی اور ہمیں کہا گیا تھا کہ وہ زندگی یعنی تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی اور ہمیں یہ درست دیتے ہیں کہ یہ اگر ہم نے عزت اور غیرت سے کھڑے ہونے کا فیصلہ یہ تو خوکے مر جائیں گے یہ انداز بند ہو جائے گی ایک سوٹ ختم ہو جائیں گی ایسے پی ایسے ہم چلے جائیں گے ہماری انداز آنی بند ہو جائے گی باقے یہ شاہین بچوں کو خدق دیتے ہیں بیغیرتی کا اقبال نے یہی الفاظ استعمال کی ہیں یہی علمیہ ہے کیونکہ ہم نے پوجا کی جمہوریت کی اقبال نے جمہوریت کے بارے میں فرما دیا تھا کہ جس بود کی پوجا نہ کرنا ورنہ یہ ایک بیو جس کو تم آزادی کی نیلم پر ہی سمجھتے ہو یہ جس کا اندرون روشن نظر آتا ہے تمہیں جس کا ظاہر تمہیں روشن نظر آتا ہے لیکن اندرون چنگیز کا تفریق کر رہے اگر تمہیں جمہوریت کو پوجا تو اس کے بعد ایک ظلم استفداد کا بیو ہے جو تمہارے ملک میں نافذ ہوگا جو آج پوری دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی نافذ ہے ہم نے ہر وہ کام کیا جس سے اللہ کے ولی دروے نظر صاحبِ بصیرت وقیر میں اللہ کی طرف سے بیجے گاز اوزبن نے منع کیا کام کو ہم نے ہر وہ غلیظ جام کر کے دکھانا اور اسرار کر رہے ہیں کہ وہ ہی کریں گے ہم نے اللہ کی شریعت کی طرف نہیں لوٹنا ہم نے عزت اور غیر کی طرف نہیں لوٹنا ہم نے عزت نفس کی حفاظت نہیں کرنی ہم نے اپنے آپ کو رسوہ کرنا ہے رسطِ حرام کھانا ہے ہم نے موت قبول ہم نے کاش کہ ہم موت قبول کرتے لیکن رسطِ حرام سے انکار کرتے لیکن ہم نے رسطِ حرام کو قبول کر لیا بہت کے خوف سے میں آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے جو ظاہر ہے ہمارے پاس میں نے آپ سے کہا کہ آج کے پروگرام میں ہم یہ آہاتہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اقبال کی فکر آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے ظاہرے کلام اقبال ہے اس کا ساٹھ فیصد حصہ اگر میں غلطی پر ہوں تو تسیح کر دیجئے گا وہ ظاہرے فارسی زبان میں کیا ہمیں ضرورت ہے اس وقت کہ ایک تو ہمارے پاس اردو میں وہ تمام تر کلام بھی موجود اور اس کے لئے کام بھی ہو اور نیز اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو کس طرح ہم روشناس کرا سکتے ہیں اقبال سے دیکھیں سنہ اس وقت پوری دنیا میں تباہی آ رہی ہے مسلمان ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں اور دنیا کی طاقتیں مسلمان ذلت پر اس طرح کوت کر گر رہی ہیں جیسے بھوکے زستر خان پر گرتے ہیں تو ایسے موقع پر ایک نظریہ جو مسلمانوں پر زندہ کر سکتا ہے ایک مریوی قوم کو دوبارہ احیاء کریں اس کا بکریوی قوم کو مشتبہ کریں وہ نظریہ اقبال کوئی مسلم دنیا میں اس وقت کوئی ایسا دانشور فلسفی اللہ کا ولی صاحب نظر موجود نہیں ہے جس کو اللہ نے وہ تحائف دیئے ہوں جو بابا اقبال کو دیئے تھے اقبال کو جیسے کہا کہ وہ زندہ رود ہیں آنے والی صدیوں تک کے لیے یہ جشمہ چاری رہے گا اس وقت جو عمد کی تکلیف ہے اس وقت جو ہم پاکستان کے اندر دیکھیا جس طرح قوم تخصیم ہوئی ہے جس طرح ہم زلت و رسوائی میں جس طرح ہم میں قومیت لحسانیت اور صوبائیت کی پوٹ پڑی ہوئی ہے یہی حال پوری مسلم دنیا کا ہے اور اب آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں اربوں اور ترکوں میں جنگ ہے ترک اور ایرانیوں میں ایرانی اور ترک اور اور اربوں کے ساتھ مسلمانوں اتنی اور اتنی میں یہ سارا وقت یہ وقت ہے مسلمانوں کا کہ ہم فکریں حال کو سرکاری طور پر پوری مسلم دنیا میں تخصیم کریں زبانوں میں ترجمے کروائیں ایرانی نے آج کے دور کی پوری تخصیم چیز کے رکھتی تھی کہ یہ ہونے جا رہا ہے یہ تہذیب اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی یورپ کی تمام مشینیں اٹھ کر انسانیت کو سوا کر کے چنگیزی دور دوبارہ آئے گا آ چکا ہے آئے ہوگا کیونکہ جید حامد کی بات ہے کچھ اس پرکار کی ہی ہوتی ہے کہ آپ کو مجھا ہی آئے گا اور کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ان کی کومیڈی دیفنیٹلی عجیب سی ہوتی ہے اور مجھے دار ہوتی ہے حالانکہ یہ کومیڈی نہیں ہے یہ ہر میں بتا رہا ہوں یہ دیفنیٹلی ہینڈیٹ پرسنٹ ہر پاکستانی کا یہ خوب رہتا ہے اور ہر پاکستانی کے ساتھ ہندوستان میں بھی بہت ساری لوگوں کا یہ خوب ہے اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ چیزیں ہیں یہ ہے سچ ایسا لوگ سوچتے ہیں کہ اسلامی جھنڈا پھر سے آئے گا جب لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ تاج محل ہمارے باپ کا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا آساد الدین و اویسی نے کیا کلیم کیا کہ جب کچھ انہوں نے کوٹ کیا تھا مجھے وہ تنہوں نے کچھ پھولا تھا اپنے گھر وہ کلیم دیکھا ہوگا کہ ہمارے باپ کا ہے یہ ہندوستان یہ وہ تو مطلب یہ چیزیں ہیں ان کے دماغ میں اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے تو دوستو سائد یہ لوگ بھول رہے ہیں کہ بھارت ہجار سال سے ان اسلامی کٹرپنتیوں سے لڑتا ہوا ہے حالانکہ اس بیچ میں بھارت کے بہت سارے لوگ مسلمان کنورڈ ہو گئے ہیں مانمار کے مسلمان بنائے گئے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اب وہ انہی کی اولاد ہیں آج ہمارے خلاف لڑ رہی ہیں اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں ہے آپ کو پتا ہے ابھی آپ ان کے سرنیم چک کرتے ہیں تو سرنیم بھی نہیں بدلتے ہیں کھلے آپ وہ اپنا وہی پرانا والا ہندو سرنیم یوز کرتے ہیں اب اس میں ان کی کوئی گلتی نہیں ہے کیا کر سکتے ہیں وہ آپ کو پتا ہوگا بھارت پاکستان اور ہندوستان میں ٹوٹل جو مسلم پاپولیشن ہے ساٹھ کروڑ کے لنگ بھگ ہے تو دیفنیٹلی ایک ہزار سال میں لڑتے لڑتے بھارت کے بہت ساری لوگ مسلمان بنے ہیں اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے اور بھارت ہمیشہ لڑتا آیا ہے تو یہ زیادہ میں جیسے لوگ اور ان کے جیسے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے گھورانے کی ضرورت نہیں ہے پہلے تو بہت کم مطلب یہ awareness تھی اب تو کھلے آپ جب سے social media آئے تو یہ سب چیزیں بہت باہر آنے لگی ہیں کس کی کیا سوچ ہے تو دوستو زیادہ ہمیں جیسے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ بھارت میں مہرانہ سیواجی مہرانہ مہراجہ رنجیس سنگھ رانی درگبتی اور ایسے کئی یودہ باجی راؤ ایسے کئی ویر یودہ آئے ہیں جو ہمیشہ سے ان کٹرپنتیوں سے لڑتے ہوئے آئے ہیں اور اب ان سے انسپائر ہونے والے یوت ہجاروں کروڑوں میں ہیں ہر گلیوں میں ہیں تو ان کٹرپنتیوں کو پتا ہونا چاہیے کہ بھارت ان سے ہجاروں سال سے لڑتا ہوا آ رہا ہے یہ نہ سمجھیں کہ یہ مطلب اتنی آسانی سے ہو جائے گا دوستو زیادہ ہمیں کے ویڈیو کو انجوائے کریں ویڈیو کو لائک کریں اور یہ بات سیریسلی لیں کہ یہ آپ نے فیل کیا ہوگا کہ یہ موسٹلی جو ان لوگوں کی سوچ ہے یہ ایسی ہوتی ہے پاکستانیوں کی سوچ ہوتی ہے یہ اسی طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا یہ ان کو کیول اسی طریقے کی سپنوں میں جینے کی عادت ہے زیادہ ہمیں ایسی لوگوں کو دوستو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کوئی زیادہ بولنے کے لیے ہے نہیں زیادہ ہمیں کے بارے میں آپ کو پتا اس کی باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں جیسے کہ اب کیا بولوں میں آسمانی باتیں ہوتی ہیں خواب والی باتیں ہوتی ہیں